کل میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پائی وجہ یہی تھی کہ پورے پاکستان میں بجلی کی سپلائی منقطع تھی اور پاکستانہ دھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اللہ پاک پاکستان پر اپنا کرم فرمائے آمین سم آمین السلام علیکم خوش رہیے اور مسکراتے رہیے ویلکم میرے چینل پر آج ہر جگہ ہی گوہا کا تذکرہ ہے اور ہر ایک ہی گوہا کی وائس لیک پر بات کر رہا ہے ہماری ایک ستارہ سپورٹر نے ان کی بڑی محنت کے ساتھ وائس کو ریکارڈ کر کے پھیلا دیا ہے اور ان کے موپر کوہا کے تھپڑ پڑ رہے ہیں مگر میں کہتی ہوں کہ اس کو کوئی اثر نہیں ہونے والا ہے کیونکہ بدبو کو بھی کبھی تم کہو کہ بدبو ہے تو کوئی فرق پڑے گا فقیرین کو بھی کہو کہ تم فقیرین ہو تو کبھی کوئی فرق پڑے گا جو یہ ہیں کوہا سائبہ وہ ستارہ کے نام پر جو بھیگ مانگ رہی ہیں ڈیجیٹل بھیگ وہ سب کو معلوم ہے اور کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اور وہ گوہا کوئی پتہ ہے کہ وہ بھیگ منگر ہیں اور جس اس طریقے سے وہ سلمہ اور تمام پینلسٹ کے ساتھ مل کر بھیگیں مانگتی رہی ہے اور اپنا گھر بنا لیا اس نے اچانک سے اتنا ہو گیا اس کے پاس اور اب وہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے چاہے بیرانے ہی میں ہی صحیح کیونکہ بہت مہنگائی ہے اس کے باوجود اس کا اچانک سے گھر بنا لینا ہی اس ثبوت تھا اس بات کا کہ اس نے بھیگ میں کتنی ترقی کی اور وہ اپنی بھیگ تو شروع سے ہی جس طرح تر وہ ستارہ یاسین کے گھر گئی تھی عرصہ ایک سال پہلے اور اس کی جس طرح کی گفتو ہو تھی اسی سے وہ لگ رہا تھا کہ کتنی بھیگ منگن ہے اور اس نے دو تین دن تک تو ستارہ یاسین کی تعریفیں کی مگر چونکہ اس کا اتنا نہیں فائدہ ہوا تو وہ بھیگ پر اتری آئے آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی بھیگ مانگتا ہے فقیر تو بہت سے ان میں ایسے بھی فقیر ہوتے ہیں کہ جب وہ بھیگ مانگ رہے ہوتے ہیں اور اگر آپ ان کو بھیگ نہ دیں ان کے مطابق تو وہ ہتے سے اکھڑ جاتے ہیں اور بدتمیزی بھی کرنے لگتے ہیں تو یہ گوہا جو بدبودار گوہا ہے وہ اسی قماش کی خاتون ہے کہ وہ ستارہ کے گھر گئے اور اس کو اتنا فائدہ نہ ہو سکا تو وہ ستارہ پر ہی اپنی بدبود کو بھیگنا شروع ہو گئی اور بدبود سے اس نے پوری وائٹی کو گندہ ہی کر دیا اور پھر اسے پتہ لگا ہے فنڈ میں مل رہا ہے ستارہ پر بولنے کے اور پھر بعد میں ستارہ پر چپ کرانے کے فنڈ پر وہ راضی ہو گئی یعنی کسی صورت بھی اسے بھیگ جائیے تو یہ گوہا کی جو بدبود ہے یہ کافی عرصہ سے پھیلی ہوئی ہے اور رک نہیں رہی ہے وہ جو جو باتیں کرتی ہے اس کو ذرا شرم نہیں ہے وہ اپنی شکل آئینے میں دیکھتی ہے اور وہی گندی حرکت کر دیتی ہے اپنی ویڈیو کے اندر وہی بات بول دیتی ہے ایک بیٹی وہ گواہ چکی ہے ایک بچی اس کے پاس ہے مگر اسے کوئی خوف خدا نہیں ہے کہ میرا کیا ہوگا اس نے ایک بار اپنی سسٹر کو بھی دکھایا تھا اور سسٹر بھی بڑی بدحال سسٹر تھی جس کے نام پر اس نے ابھی بھی فنڈ کھا ہے تو اس سسٹر کی حالت دیکھ کر بھی کہ اس کا شہر جو اس کو پریشر میں رکھتا ہے اس کو یہ شرم نہیں ہے کہ میں اپنی زمان سے اچھی بات نکالوں کہ میری ولاد کے آگے نہ آ جائے لیکن شاید بدبوں کو کوئی فکر نہیں وہ اپنی بیٹی کو ٹرینڈ کر رہی ہوگی کہ کس طریقہ سے اپنے شہر کو کنٹرول کیا جائے جو جو ستارہ یاسن بھی کہتی ہے وہ اس سے بطرین مثال اس کا گھر ہے جس طریقہ سے وہ ہنی ہنی کہہ کر اپنے بیٹ پر حکم چلاتی ہے اور اس کا ہنی جو اگر اس درہ سی بھی بات میں کچھ بیچارہ کہہ دے تو اس کی وہ مرمت ہوتی ہے وہ سب کو ہی نظر آ جاتا ہے وہ یقیناً اپنے بچی کو ٹرینڈ کر رہی ہے کہ اس طریقہ سے کرنا اور وہ خود کہہ چکی ہے کہ میں اپنے شہر کو لے کر بھاگی ہوں تو اس کے سسرال والے بھی بیچارے نظر نہیں آتے اور لازمان کیسے نظر آئیے ان کا بیٹا کرنیپ ہو گیا ہے اور ایسی وہ کو کون قبول کرے گا ایسی بدبودار عورت کو جس نے اس کے بیٹے کو اس کے بھائی کو غلام بنا رکھا اور بس کڑتے رہتے ہوں گے بچارے اور اتنے سالوں سے کڑ رہے ہیں اب تو شاید ان کو سباری آ گیا ہوگا اور وہ کہتی ہے ستارہ کو کہ تم نے اپنے اس کو غلام بنایا ہے تم نے اس کو اور اس طریقے سے اور وہ ایک اور خاتون بھی ہیں جو پردے میں رہتی ہیں کہ ہم باہر میں رہتے ہیں اپنی شکل نہیں دکھاتی ہیں لیکن بتا لگیا وہ آنٹی ہیں اور وہ آنٹی جس اس طریقے سے ستارہ پر بکواس کرتی ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ اپنے گھر کی باتیں کیوں باہر لاتی ہیں اتنی جتنی بھی خواتین ہیں جو ستارہ پر بول رہی ہیں وہ اپنے گھر کی بدبول آکے چھوڑ رہی ہیں اور نام ازر ستارہ کر دے رہی ہیں انہی میں ایک اور صاحبہ بھی ہیں جو بیٹ پر بیٹھی رہتی ہیں ہجاب پہنی رہتی ہیں عرصہ ایک سال سے میں ان کو دیکھ رہی ہوں کہ وہ بیٹ کر اور بڑی ستارہ پر بتمیزی بکواس کرتی رہتی ہیں پہلے تو میں سمجھتی تھی شاید معذور بھی ہیں لیکن کچھ دن پہلے انہوں نے اپنا دکھایا کہ باہر بھی نکلی تھی اور بڑی خوش ہو رہی تھی کہ آپ نے دیکھا آج میں باہر نکلی ہوں تو پتا چلا نہیں بھئی یہ معذور نہیں ہے یہ ہجابی خاتون جو ہے ان سے مجھے یہ کہنا ہے کہ اے بہن آپ جو یہ حرکتیں کر رہی ہو کسی طور حجاب کے لئے جائز نہیں ہے آپ اپنا حجاب اتار ہی دیں جو گوہا جس طرح سے بدبو گوہا گوگو کوٹر بنی ہوئی یا آپ بھی اسی طریقہ سے اپنے شکل کو بنا کے پیش کریں گٹرگو کی طریقہ سے حجاب کو بدنام مت کیجئے کیونکہ حجاب کر کے آپ جو دوسروں کے لئے بے حجابی دے رہی ہیں وہ کسی صورت جائز نہیں آپ ایک بیٹ پر بیٹھ کے آخر آپ کون کون سی خبر پہنچ جاتی ہے جو کہ شاید ستارہ کو بھی خبر نہیں ہوگی آپ وہ باتیں لاتی ہیں اور پھر آپ بھی کہہ رہی ہیں کہ ستارہ یاسین کوسر کو کنٹینٹ منا رہی ہے کیونکہ اس کے ویرز گرنا ہے بی بی اپنے سبسکرائبر اپنے ویرز تو دیکھ لو پہلے اور یہ تو دیکھ لو تم بار بار ستارہ اور کوسر کا نام لے کر آ جاتی ہو تمہاری ستارہ اور کوسر کیا لگتی ہے وہ تو اس کی سوطن لگتی ہے وہ شادی کے ہے یا کروائی ہے یا کچھ بھی ہے وہ اس کا میٹر ہے وہ اپنے گھر کی بات کرتی ہے تم بھی اپنے ہزبینڈ کی دوسری شادی کروالو اور نہیں ہے تو اگر ہزبینڈ ہی نہیں ہے تمہارا تو آپ پہلے ہزبینڈ کرلو کوئی اسی کے ذریعے سے اپنے گھر کی کچھ باتیں باہر لاؤ یہ کیا ہے کہ دوسروں پہ باتیں کرتی رہتی ہو تمہارا کنٹینٹ تو ستارہ سے آگے بڑھ ہی نہیں رہا ہے ایک سال سے بھی دیکھ رہی ہوں ستارہ ستارہ کوسر ستارہ کوسر ستارہ بی بی شرم کرو ہجابی تو کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے تم کو کہ تم نے ہجاب کی جو بیزتی کی ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا تم اس کی آلہ ترین درجہ کی مثال ہو کیونکہ تم کو تو خیر جو دیکھنے والے ہیں وہ تو یہ تمہارے ہجاب کو اپریشیٹ کر رہا تھا تمہاری بدتمیزی کفتو کو جو جس میں گالی نہیں ہوتی لیکن پوپے اور بدتمیز خاتون لگتی ہیں آپ بولتے ہیں ایسے ہی کریں لوگ ایک خاتون تو بھئی بھی میٹھی بھی کہہ رہی تھی کہ بلکل آئی نہیں جا بھی خاتون کی طرح ستارہ کو ذلیل کیا جائے ارے بھئی تم بدبودار لوگوں نے کیا ٹھیکہ لیا ستارہ کو ذلیل کرنے کا کیوں ستارہ کی آہیں لے رہی ہو کیوں ستارہ کی گناہ اپنا پر چڑھا رہی ہو تم لوگ دیکھنا جب تم مر کے اللہ کے گھر جاؤ گے گناہوں کو اپنے اوپر لکھے ہوئے تم لوگ گناہوں کے پورٹ تلے دبے ہوگے پورٹ نہیں بلکہ پہاڑ تلے دبے ہوگے اس وقت تمہیں کہیں جائے پناہ نہیں مل رہی ہوگی اور تم روز بھی لک رہے ہوگے ستارہ اوچے درجہ پر ہوگی اور یہاں پر بھی انشاءاللہ وہ ترقی ہی کر رہی ہے تم جیسے لوگ اس کی برابری کر ہی نہیں سکتے ہو اس کے لئے میں ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں ان سب کو تو ایک طرح رکھیں یہ لوگ تو بدبو چھوڑتے ہی رہیں گے بدبو دار لوگ ہیں لیکن میں ساجد صاحب سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ میں دو دین ویڈیوز میں دیکھ رہی ہوں کہ شروع میں تو وہ پھر بھی خوش تھے جب کوثر کے ساتھ تھے اور جب واپس آئے تھے کچھ دن لیکن وہ پھر اپنے وہی چلن میں آگئے ہیں میرا انسہ یہی کہنا ہے کہ اگر آپ اپنے گھر کی عورت کی عزت نہیں رکھیں گے تو اسی طریقہ سے بدبو دار عورتیں جو ہیں اٹھٹ کے آتی رہیں گی اور آپ پر بات کریں گی بدبو دار مرد جیسے کہ دودھ والا اور جیسے کہ بہت سے لوگ تھے اب چپ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے مجھے نہیں معلوم یہ سب اپنے بکواسیات کرتے رہیں گے کیونکہ آپ نے ایک مرد ہوتا ہے نا وہ محافظ ہوتا ہے جب آپ نے کہا تھا کہ نینہ گھر میں داخل نہیں ہوگی کوئی اس کی ستارہ کسی خالہ نہیں ہے یہ کسی کی بہن نہیں ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی کہ آپ میں غیرت ہے اور آپ غیرت مند آدمی شہر ہیں جو اپنی بیوی کو بچا رہے ہیں لیکن مطلب صرف یہ نہیں ہوتا ہے مطلب یہ بھی ہوتا ہے اب آپ میڈیا پر ہیں ہم آئیٹی کی دنیا میں آتے ہیں کم از کم آپ کا یہ تو ہونا چاہیے کہ آپ نے بیوی کے ساتھ کس طریقہ کا رویہ رکھے ہیں آپ تو اگدم سے غائب ہو جاتے ہیں اگدم سے آپ کے چہرے سے مسکراہت غائب ہیں آپ کی تیرے سے کوئی گھر پہ توجہ نظر نہیں آتی ہے تمام لوگ خود فیل کر لیتے ہیں کہ ایسا ہے تو یہ چیزیں مت کیجئے اپنی بیوی کی حفاظت کیجئے اس کا سر کا سائبان بنیے کہ آج سب کتے بلے آ کر بھونک رہے ہیں آپ کی بیوی پر وہ وہ بھوتان لگا رہے ہیں جس کی متحمل وہ بالکل بھی نہیں ہے وہ ایک اچھی روئے اور اس کی وجہ سے آج آپ یہاں آئیں یہ بات آپ خود اعتراف کر چکے ہیں کہ آپ کا پورا خاندان اور آپ لوگ جو عزت پارے ہیں اور جو پیسہ آپ کو پاس دولت آئی ہوئی ہے جو آج آپ گھر لیں گے اور کوسر کو الگ قرائے پر دیں گے یا جو بھی کچھ کریں گے وہ اسی ستارہ کی مرہون منت ہے ورنہ تو آپ کوئی کام کرتے ہوئے نظر نہیں آتے تو میں آپ کی ستارہ حسین کی سپورٹرز ہونے کے ناتے ہیں اور آپ کو بھی عزت کہ آپ ستارہ کے حضبینڈ ہیں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ برآہ کرم ستارہ کے ساتھ صحیح سے رہیے تاکہ کہ لگے آپ کے بچے بھی اس وقت پھر خود اعتماد والے ہوں گے ان میں ایک سہت مند آپ کا گھرلو لائف ہوگی اس گھرلو لائف کو برقرار رکھی دونوں بیویوں کے ساتھ سہت مند لائف برقرار رکھی دونوں بیویوں کے ساتھ